اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میٹ کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور حردہ کی بیماریاں اور پریشانے سے بچائے آمین سوما آمین اچھا آپ نے میرے پچھلے ویلوگ میں دیکھا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں ڈسکاؤنٹ پر گئی تھی کچھ چیزیں لینی تھی تو اس میں تھا ہی کیا صرف تین چار پانچ چیزیں تھی اور یہ تقریباً تھی تیش سو چوبیس سو کی بنیتہ بھیل اچھا اس وجہ سے میں وائٹ کرتی ہوں اب میں خود نہیں جاتی میں امار سے کہتی ہوں فلا فلا چیز لے آؤ یہ اور بات ہے کہ اسے ملتی نہیں ہے کیونکہ میں کچھ لے کے آتی ہوں تو پھر وہ پھر زیادہ چیز ہی لے آتی ہوں اور بل بھی زیادہ بنتا ہے اب یہاں پہ پیزا چیز لینے گئی تھی تو میں ایک کی جگہ دو پیکٹ ہی لے آئی اور لازانیا بنانا تھا اس کا بھی میں پیکٹ لے کے آئی اچھا یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا اچھا اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو میں فیزا سوس بنانا سکھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی اگر کچھ ہمارے پاس آویل نہ ہو تو ہم نے اس چیز کو کیسے مینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس چیز کو سکپ کر دیتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا کرنا غلط ہے تو ہمیں چاہیے اس کا الٹرنیٹ پر کچھ اس طرح کا حل نکالیں ہمارا کام بھی ہو جائے اور وہ چیز فائدہ من بھی ہو اچھا یہاں پہ میں نے بون لیس چکن منگوا لی تھی اس کی میں چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کر لوں گی ویسے بھی بون لیس چکن جب میں اس کو میرینیٹ کرتی ہوں تو وہ اتنی ٹنڈر ہو جاتی ہے کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بچوں گے نا رات کے کھانے میں اس طرح کی ان کو چکن دے دونا وہ خوشی خوشی کھا لیں گے بچے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ کب سے پیزا نہیں بنایا تو میں نے سوچ آج پیزا بھی بنا لوں گی اور اس کے ساتھ میں لزانیا بھی بنا کے دیکھتی ہوں کیسا بنتا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں چکن میرینیٹ کر کے رکھ لوں گی اس کے لئے اس کے اندر میں ڈالوں گی لال میرچ نمک ڈالوں گی اور اس کے ساتھ دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر ڈالوں گی مسالہ جات آپ لوگ اپنی مرضی سے کم یا زیدہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں میرینیٹ کے لئے صرف دہی ڈالتے ہیں سرکہ سیو ساس اور ڈالتے ہیں کالی مرچ اچھا یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں ڈالی تھی کالی مرچ ڈالی تھی اور گرم مسالہ ڈالا تھا اور ساتھ ہی تندوری مسالہ بھی ڈال دیا تھا اچھا میرینیٹ آپ سمپل بھی کر رہے ہونا اس کے لئے آپ نے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ لازمی ڈالنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو سے تین چمچے دہی کے ڈال دیئے تھے اس سے چکن بہت زیادہ سوٹ بنتی ہے یہ میرا ایکسپیرنس ہے اگر آپ اس کو مرینیٹ کر کے رکھ لینا اس کے بعد بہت مزے کی چکن بنتی ہے اور ساتھ ہی میں نے سویا ساس اور سرکہ ڈال دیا تھا دو دو چمچ اور میں نے اسے تقریبا دو سے تین منٹ ہی مرینیشن کے لئے رکھا تھا اور یہاں پہ لائٹ نہیں تھی لیکن میں نے سوچا آج کام نہیں روکنا آج میں نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ لائٹ کا تو یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ لائٹ ہے نہیں ہے لیکن ہم نے تو کام کرنا ہی ہے بس پھر یہاں پہ میں نے مرینیشن کو اچھی طرح سے چکن کو اچھی طرح سے مرینیٹ کر دیا اور یہاں پہ مجھے مرچے کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی تھی اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے پیزا ڈو بھی بنا لی تھی کیونکہ سردیاں تھے پھر اس کو رائز ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ ایسٹ کر لے لیا تھا اور ساتھ ہی تین سے چار چمچ پانی کے لیے لیے تھے ایسٹ کو میں چی طرح سے مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں کوارٹر چمچی میں ڈالوں گی اس کے اندر چینی اور ایک ٹی سپون ڈالوں گی نمک کا اور اس کو مکس کر کے اس کو میں کمس کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھوں گی اس سے ایسا ہوگا جو ہماری ایسٹ ہے نا تھوڑی سی پھیل جائے گی پھول جائے گی تو پھر ہمیں جو ڈو ہے بنانے میں آسانی رہے گی بسردیوں میں کوشش کیا کریں جب بھی آپ پیزا وغیرہ یا کسی چیز کی اس طرح کی ڈو بنائیں نہ کم اس کم اسے چار سے پانچ گھنٹے ہی رکھیں کیونکہ اس سے پہلے یہ رائز نہیں ہوگی اور کسی گرم جگہ پہ رکھیں میں نے اس کو اگر میں رکھ دیا تھا اچھا گیس بھی آ گئی تھی تو لگے ہاتھوں میں نے سوچا میں لازانیا وغیرہ بھی ان کو میں بوائل کر لیتی ہوں کیونکہ پھر اس کی اوپر ٹائم لگتا ہے اور جو چھوٹا سلنڈر ہوتا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ گیس ویسٹ ہو جاتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہونا جیسے بوائل کرنے والی یا کچھ اس طرح کی تو میں ان کو جب بھی گیس آئے تو اس کے اوپر لازانیا کی شیرز کو جب بھی بوائل کریں اس کے اندر نمک اور آئل لازمی ڈالنا ہے تاکہ یہ آپس میں نہ چھپکیں اچھا میں نے لازانیا بھی بوائل کرنے کے لئے ٹھہرا دیا میں نے ڈو بھی بنا لی چکن بھی میرینیٹ کر لی پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے پاس ساس ہی نہیں ہے پیزا ساس تو مجھے اتنا احساس ہوا میں نے کہا آپ کیا کروں مارکیٹ چلی جاؤں پھر تین سے چار ساؤ کا میں پھر سے خرچہ کروں کیونکہ اب میرے پاس بلکل بھی کنجائش نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں پیزا ساس گھر میں ہی بنا لیتی ہوں اور جو میں بزار سے منگواتی ہوں نا یہ اس کا ٹیسٹ اس سے ہنڈر پرسنٹ بہت مزے کا تھا اور اتنا ٹیسٹی تھا اور اتنا سپائسی تھا نا مزہ آ گیا میں نے یہاں پہ پانچ ٹیمٹر لے لیے تھے اور ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور اس کے اندر میں ایک سبز مرچ بھی ڈال لوں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کا چوپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ جوسر والے اس کے اندر بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں بتاتی ہوں پھر اس کے اندر میں نے کیا ڈالا تھا اچھا یہاں پہ اب میں ان کو گرائنڈ کر لوں گی اور یہ میں کیچپ بھی صبح منگوات چکی تھی تو پھر میں نے سوچا نہیں اب میں نے منگواری پیزا سوس اسے میں اب گھر میں ہی تیار کرتی ہوں اس کے کم از کم میں نے تین چمچ لے لیے تھے اور جب گیس بھی موجود ہو تو پھر بندہ گھر پہ ہی کیوں اپنی چیز کیوں نہ بنا لے ضروری ہے کہ ہم نے ہر چیز بزار سے ہی لینی ہے اور میرا یہ ایکسپیرنس بہت مزے کا رہا میں نے کہا نیکس ٹائم میں جب بھی بناوں گی گھر میں ہی بناوں گی اچھا یہاں پہ میں نے تین چمچ آئل کے لیے لیے تھے دو جب یہ لہسن کے میں نے ان کو ہلکا سا سوتے کیا اور اس کے اندر میں نے ٹومیٹوز پیوری ڈال دی اور اس کے ساتھ جو تین چمچ میں نے کیچپ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دیئے اور اس کو میں پکاؤں گی تھوڑی دیر اور اس کے اندر میں جو مثالہ جاد ڈالوں گی اس میں ہیں نمک لال مرچ کالی مرچ اور اوریگینو بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ میں نہیں ڈالنا اور اس کو پکانا ہے پہلے میں اس کو ہلکی آنچ پہ پکا رہی تھی پھر اس کو میں نے کور کر کے ٹھہرا دیا تھا کم از کم پانچ سے چھ منٹ اچھا جب بھی پانچ سے چھ منٹ آپ اس سے کور کر کے ٹھہرائیں نہ اس کے اندر آپ نے کم از کم دو بر چمچ ضرور ہلانا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے یہ مزے کی سوس بن کے تیار ہو جائے گی ویسے بھی آپ گھر میں کوئی سینڈوچ وغیرہ بنا رہے ہیں بچوں کے لئے تو آپ اس کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو کالی مرچ زیادہ ڈال دیں اور لال مرچ ہے وہ کم کر دیں تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ مزے کائے گا جن بچوں کے جن پیرنٹس کے بچے سپائسی نہیں کھاتے یہ ان کے لئے بیسٹ ہے اچھا یہاں پہ میں نے میکرونی وغیرہ بھی پوائل کر لی تھی میکرونی کا بھی ایک بلندر ہویا میرے سے تو وہ میں آگے چل کے بتاؤں گی اچھا یہاں پہ سوس تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے اسے ایک جار میں ڈال لیا تھا یہ وہ سارے کام ہیں جو دین میں گیس آتی ہے اس دوران میں نے کر لیے تھے اور جو لاسٹ کا جو فائنل ڈچ ہے وہ میں نے کہا شام کو دوں گی بچے شام میں پیزا کھائیں گے تو دین میں میں یہ سارے کام نپٹا لیتی ہوں اور آج کل میں اپنی شارٹس جو ہیں ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہوں آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹرگرام پیج ہے آپ لوگ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ تو ویسے بھی اتنے سارے جو ویوز جو آتے ہیں میرے تھوڑے بہت جو بھی آتے ہیں اس میں جو وائٹیو سٹیوٹو میں میں دیکھتی ہوں جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان سبسکرائب کے ہی آ رہے ہوتے ہیں تو میرے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اگر میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں کومنٹ ٹاکس میں مجھے فیڈبیک بھی دیا کریں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چکن بھی وہاں پہ گلالی تھی بلکل بن کے تیار تھی اور یہاں پہ دیکھیں میرے ڈو بلکل پرفیکٹ بن کے تیار تھی اچھا میرے پاس افان ہوتا نا میں اس سے بہت ہی مزے کی اور بھی ریسپیز بنا سکتی تھی لیکن فیلحال پیزا پیزا اور صرف پیزا ہی بن رہا ہے اچھا آپ میں نے یہاں پہ جو میرے ساتھ بلنڈر ہوا نا دیکھیں میں نے جب اس کے پلیٹ کو اٹھایا نا پیزا پلیٹ کو تو وہ بلکل خراب ہو چکی تھی پھر میں نے سوچا میں کیا کروں اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پر تو پیزا ہی خراب ہو جائے گا پھر اچانک سے میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا میں نے اسے گریز کر لیا آئل کے ساتھ اور پھر میں نے سوچا جب ہم کیک بناتے ہیں اس کے اوپر بھی تو ہم پٹر پیپر یا پھر پیپر لگا دیتے ہیں تو پھر میں نے کیا سوچا کہ پیپر کٹ کر لیتی ہوں اسے گریز کر کے پیپر کو اس کے اوپر ہی پھر پیزا دو رکھ لیتی ہوں تو یہ میرا آئیڈیا کام کر گیا کیونکہ میرے مائنڈ سے نکل چکا تھا کہ میری پیزا پلیٹ تو خراب ہے اور جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ کافی زیادہ خراب تھی اور مجھے صحیح بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر پیزا وغیرہ رکھ لوں بس یہاں پہ میں تھوڑا سا جو میدہ ہے اسے سپرنکل کروں گی اور پیزا دو کو نیٹ کر لوں گی صرف ایک منٹ ہی میں نے اسے نیٹ کیا تھا اور اسی پلیٹ کے اوپر پھیلا کے پھر میں پیزا دو پلیٹ کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ پھر میں اس کے اوپر اسیمبلنگ کر سکوں پھر بچے بھی کافی دنوں کے بعد ایکسائٹ اٹھتے کہ نئی پیزا بن رہا ہے تو پھر میں نے سوچا نئی نئی اس کیپ نہیں کرتی تو اس کا جو گاڑ ہی نکال لیتی ہوں تو وہ میرا جو گاڑ کام کر گیا اچھا جب بھی ہم یہ پیزا بناتے ہیں جب اسے ٹری میں شیفٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم فوق کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے سے ہول کر دیتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ اوپر تک آتی ہے اور جو پیزا اوپر کا وہ بھی اچھی طرح سے پک جاتا ہے اچھا پیزا کی جو لک ہے وہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے جب کمپلیٹ نظر آتی ہے جب نہ ہم اس کے اوپر آلیفز رکھتے ہیں اب میں نے کہا کیا میں نے آلیفز کو سکیپ کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ آلیفز ویسے تو ویڈیو میں تو کب ہوتا اچھے لگتے ہیں لیکن بچے کیا کرتے ہیں وہ ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں وہ آلیفز جو پیزا میں کھاتے نہیں ہیں تو میں نے کہا میں کیوں اس کے اوپر اتنا پیسہ ویسٹ کروں جب بچے اس چیز پر ہی خوش ہیں کہ بغیر آلیفز کے پیزا بن کے تیار ہو رہا ہے تو پھر میں نے اسے سکیپ کر دیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ پیزا کی ویڈیو میں لک کیسی آئے گی بس ٹھیک ہے گزارہ ہو گیا بہت مزہ آیا اچھا یہاں پہ میں نے چیز وغیرہ ڈال لی تھی اس کے اوپر میں نے چکان ڈال دی شملہ مرچ پیاز اور ایگینو ڈال کے میں نے اس کو پتیلے میں رکھ دیا تھا کم از کم یہ پینتیس منٹ لگے تھے اس کے اوپر بس پتیلے کو میں نے پری ہیٹ بھی کیا تھا یہ پری ہیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ اچھا یہاں پہ میں نے دو چمچ دو سورے کی کے لے لیے اور اس کے اندر ایک چوہ لیسن کپ پیس کے ڈال دیا اور اس کے اندر ایک چمچ میں دیکھا اس کو اچھی طرح سے براؤن کرنے کے بعد میں نے ایک کپ اس کے اندر دوڑ ڈال دیا اور اس ساتھ ہی اس کے اندر میں نمک کالی مرچ اور ڈال دوں گی اور یہ کہنے ہو یہ ہماری بائٹ سوس تیار ہو رہی ہے جیسے یہ گاڑی ہونا شروع ہوگی میں اس کے اندر گھر کی جو بلائی ہوتی ہے وہ مکس کر کے ڈال دوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ ایسے آتا ہے جیسے بٹر کا ٹیسٹ ہو اچھا اسی سوس میں میں میکرونی وغیرہ بھی ڈال سکتی ہوں اور ہمارا وائٹ پاسٹہ بن کے تیار ہو جائے گا اس کی ریسپی میں انشاءاللہ کل پر صبح لوگوں سے انشاءاللہ یا پھر جلدی شیئر کر لوں گی یہاں پہ سوس بھی بن کے تیار تھی اور پیزر بھی بن کے تیار تھا پہلے میں نے سوچا ہی کٹھے ہی کھائیں گے یہاں پہ اچھا میں نے لال مرچے بھی ڈال لی تھی تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے اور تھوڑی سی کھالی مرچے بھی اچھا پہلے میں نے سوچا تھا ان دونوں کو اکٹھے ہی بچوں کو دے دوں گی پھر میں نے سوچا نہیں پیزر گرم گرمی اچھا لگتا ہے کیونکہ پیزر بن چکا تھا تو پھر میں نے بچوں کو پہلے پیزر دے دیا کٹ کر کے اور اس کے بعد پھر میں نے لزانیا کی تیاری کی تھی اور یہاں پہ پیزر بلکل پرفیکٹ بن کے تیار تھا اچھا جب میں بچوں کو پیزر دینے لگی تو میں نے کہا ایسے پیزر نہیں ملے گا پہلے نا مجھے اس کا فریڈ چاہیے آپ لوگ ویڈیو مجھ سے شوٹ کراؤ اور مجھے اپریسییشن دو تو ہمار بمشکل راضی ہوا اور مجھے اس نے ثمزہ پھی کیا کہ بیسٹ بنا ہوا ہے اچھا میں نے کہا آپ لوگ پیزر کھاؤ میں لزانیا کھاؤں گی اچھا لزانیا کے لیے یہ جو میں پلیٹس لائی تھی ان کو بھی استعمال کر لیتی ہوں میں ڈر رہی تھی کہ پتیلے میں رکھوں گی یہ پھٹی نہ جائیں لیکن بہرحال صحیح رائے ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ لگا رہی ہوں وائٹ ساس اور لزانیا کی شیٹس رکھنوں گی اور یہاں پہ جو میکرونی میں نے رکھنی تھی شرجیل باگ میں حاصرہ تھا کہ ممی اس میں صرف شیٹس رکھتے ہیں یا پھر میکرونی آپ نے یہ ایکسٹر ڈال دی میں نے چلو فاسٹ ایکسپیرینس تھا مجھ سے ہو گئی گلتی اس کے ساتھ ہی پھر میں چکن ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر چیز ڈالوں گی اور چیز کے ساتھ میں اس کے اندر میں جو ساس بنائی تھی وہ پھر دوبارہ سے ڈالوں گی اسی طرح کی میں نے لیئرز بنا لیئی تھی ویسے تو بہت اچھا بنا تھا لیکن جو میں ہمیشہ ویڈیوز میں دیکھتی ہوں جو ایک ٹھیک سی لیئرز اٹھا لیتے ہیں اس طرح نہیں بنا تھا لیکن فلیور اس کا ماشاءاللہ اچھا تھا تو میں نے کہا چلو فاسٹ ایکسپیرینس تھا ہو جاتی ہلتی انشاءاللہ میں پھر نیکس ٹائم جب ٹرائی کروں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اچھا ہی بنے گا اچھا دوبارہ ہی میں نے اس کی لیئرز اس طرح لگا لی تھی جیسے پہلے لگائی تھی اور پھر اس کو میں نے کڑھائی میں رکھ دیا تھا جو میں پہلے سے ہی پری ہیٹ کر چکی تھی بیسے جب ہم بیکنگ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم پری ہیٹ کرتے ہیں اور جب ہم پتیلے کڑھائی وغیرہ میں بناتے ہیں تو اس کو برطن کو بھی ہمیں پری ہیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تب ہی جا کے ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ بیلنس ہوتا ہے اور چیز بھی اچھی بنتی ہے بس اب ہم اللہ زانیا کو کریں گے انجوائے اور آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک کر کے جانا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور فیڈبیک لازمی دیجئے گا اللہ حافظ